ایک بولر ڈینگو کے سارے مچھر آؤٹ کرکٹ کا سب سے بڑا فیسٹیول ون ڈے ورلڈ کپ جاری ہے ایسے میں ہر کسی کو کرکٹ کی خماری چھائی ہوئی ہے لہٰذا بازار پر بھی اس کا اثر دکھ رہا ہے ڈینگو پر حملہ کرنے کے لیے ایک خاص طرح کی بول کا ازاد کیا گیا ہے اس سے بلے بازوں کو ہی نہیں بلکہ ڈینگو والے مچھروں کے پسینے چھوٹنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سردیوں کے دستک کے بیچ ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ لگاتار بڑھ رہی ہے اس سے پرشاشن کی اور سے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں ایسے میں ڈینگو کی روک تھام کے لیے ہیل فانڈریشن نے سرہانی پہل کی ہے مچھر مارنے کے لیے آئل بول تیار کی گئی ہے یہ بول گڑھ اور نالیوں کے پانی میں ڈالی جائے گی جس سے مچھروں کا لاروہ نسٹ ہو جائے گا ہیل فانڈریشن کے مہا سچب ترشون سکسینہ اور ڈائریکٹر نیہا یادف سکسینہ نے بتایا کہ انہوں نے لکڑی کے برادے اور موبی آئلز اس بول کو تیار کیا ہے یہ بول بہت کم پیسے میں تیار کی گئی ہے نگر نگم دورہ کرائے جانے والی فوگنگ میں ایک بار میں تین ہزار روپے کا خرچ آتا ہے جو چوبیس سے آٹھالیس گھنٹے تک ہی اثر دار رہتی ہے وہیں آئل بول کا اثر دس سے پندرہ دنوں تک رہتا ہے یہ آئل بول ہم لوگوں نے تیار کی ہے یہ بہت زیادہ ایک افیکٹیو ہے اور سستہ آئیڈیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے رومال کے آکار کا پرانا کپڑا لے کر کے اس میں لکڑی کے برادہ جو کی آپ کو لکڑی کا جہاں پر بھی کام ہوتا ہے وہاں بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کو لگ بھگ 50 سے 70 گرام بھر کے اس کو بول کو بنا دیتے ہیں اور اس بول کو ہم لوگ آئل کے اندر سوک کر کے رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ویجیٹیبل آئل ہو یا کوئی بھی ہو پرانا اس میں سوک کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر نچوڑ کے ہم لوگ جہاں پر بھی ٹھہرا ہوا پانی ہے وہاں پر اس کو ڈالتے ہیں تو یہ پتلی لیئر ایک بنا دیتی ہے آئل کی پانی کی اوپر جو کی آکسیجن کا بیریئر کا کام کرتی ہے اور جو مچھر کے پنپنے والے لاروہ ہیں ان کو آکسیجن نہیں مل پاتی وہ وہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ مچھروں کی جنسنکھیا کو بھی بڑھنے نہیں دیتے جب مچھر ہی نہیں ہوگا تو پھر ملیریہ جیسی اور ڈیگو جیسی بیماریاں ہی نہیں ہوں